السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا متب یوٹیوب چینل ویورز آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ سیمبل کے کاروبار کے متعلق ہے کہ سیمبل کا آپ کس کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں اور سیمبل کے بزنس سے آپ کن کن طریقوں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو سیمبل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی سیمبل کا کاروبار کرنے کے لیے آپ کو تین طریقوں پہ چلنا پڑے گا اور تین طریقوں سے آپ سیمبل میں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے سیمبل کے ٹوٹے سے متعلق یعنی سیمبل کے جو موٹے پیسز ہیں وہ آپ تیس انچس سے اوپر یہاں اس ٹال سے دریقہ لکڑی منڈی سے خرید کر سکتے ہیں اور ان ٹوٹوں کو آپ گاڑی میں لوڑ کر آ کر ملتان کی منڈی میں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں فیصل آباد کی منڈی دیگر جتنے بھی پاکستان کی بڑی منڈیاں ہیں ٹمبر کے حوالے سے آپ وہاں پر اس کو بہ آسانی سیل کر کے نفع پرافٹ کما سکتے ہیں یعنی آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر جتنی بھی ٹال ہیں جو لوگ سیمبل کا مال جو ثابت سٹینڈ سے خرید کر کے اتارتے ہیں تو وہ سیمبل کے ٹوٹے فروخت کریں گے آپ ان سے خرید کر لیں اور آپ اس کو گاڑی میں لوڈ کر آ کر باہر جیت در بھی آپ کا کونٹیکٹ ہو تو آپ وہاں پر اس کو فروخت کر کے اچھی ارننگ کر سکتے ہو تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر ایک آرہ مشین وہ آپ ٹھیکے کے اوپر کونٹیکٹ کے اوپر آپ ہائر کر لیں یہاں پر لے لیں اس کا جو ٹھیکہ ہے کونٹیکٹ ہے منتلی آپ کو بیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان مہانہ کونٹیکٹ پر آپ کو مل جائے گا تو آپ آرہ مشین کی لیبر ہائر کر لیں اور پھر آپ یہاں پر سٹینڈ سے ثابت مال کی ٹرالیاں سیمبل کی آپ خرید کریں اس کو آپ اپنے آرہ کے ساتھ اتروائیں اور پھر آپ نے ایک اور لیبر ہائر کرنی ہے جس میں دو یا تین آدمی ہوں گے دو یا تین مزدور ہوں گے وہ اس مال کو چھاٹی کر کے دے دیں گے آپ کو ہر کٹگری کا مال علیدہ کر کے دے دیں گے جس میں چانگ ڈنڈا کھنگرہ وغیرہ وہ علیدہ کر دیں گے اور جو ٹوٹے ہوں گے جس سے آپ نے آرہ پہ اپنے ہی آرہ کے اوپر وہ ٹوٹے بھیج دینے ہیں اور پھر اس ٹوٹوں میں سے اس پیسز میں سے آپ نے پھٹے نکلوا لینے ہیں مختلف سائز کے اور وہ جو بالن لیور علیدہ کر کے دے گی تو پھر آپ اس کو علیدہ فروخت کرو گے جو کہ ہماری دریہ خان کی منڈی سے کراچی اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے چونکہ سیمبل کا جو بالن ہے اس کا انتہائی کم ریٹ ہوتا ہے ادھر پنجاب میں اس کا بالن استعمال نہیں ہوتا جلانے کے لئے تو یہ سندھ کے اندر فروخت ہوتا ہے یہاں سے سندھ کی واپسی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو کراچی سے مال لے کر ادھر بازار میں اتارتی ہیں تو وہ واپسی پہ جسٹ پٹرول کے ڈیزل کے آپ سے پیسے لیں گے اور آپ کا مال وہ جس جگہ پہ سندھ میں آپ ان لوڈ کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں کرایا سستا ہوتا ہے تو آپ بالن ادھر فروخت کر سکتے ہیں ٹوٹے جو ہوں گے وہ اپنے آرے پہ آپ مختلف قسم کے پھٹے چرائی کرا کے رکھ لیں اور سمبل کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پھٹے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ شیٹرنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور جب آپ چرائی کرا کے رکھو گے کچھ پارٹیاں تو ادھر پنجاب کی ہی آپ سے پھٹا خرید کر لیں گی اور اگر آپ سندھ کی پارٹیوں سے کونٹیکٹ کرو گے تو آپ آرڈر پورا ہی نہیں کر سب ہوگے سمبل کے پھٹے گا اور پھر ایک بزنس ایسا ہے کہ اگر یہ تھا دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے آپ آرہ کونٹیکٹ پہ یعنی ٹھیکے پہ لے لیں اور پھر آپ آرے کی لیور کو ہائر کریں اور پھر اس دریہ خان کی منڈی سے آپ سمبل کے ٹوٹے خرید کر لیں مختلف ٹال سے اور پھر وہ اپنے آرے پہ لے کر آئے اور یہاں اپنے آرے پہ اس کے مختلف سائز کے آپ پھٹے چرائے اور پھر مہین بات یہ ہے کہ جب آپ سمبل کے ٹوٹو کو اپنے آرے پہ چرائی کراؤگے تو ان کی سائیڈوں سے جو سکرائب اترے گا جو اس کو بولتے ہیں چھاڑا تو چھاڑے کے لیے آپ ایک مشین خرید کریں جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی بھی جا رہی ہے وہ مشین آپ خرید کر لیں اس چھاڑے کا آپ لیبر کی مدد سے بور نکل والے بورا بنا دے گی وہ مشین آپ کو تو یہاں پر روزانہ ڈیلی بیسیز کے اوپر گاڑیاں بورے کی آتی ہیں ہر ٹال سے ہر آرے سے وہ بورا اٹھاتی ہیں آپ اس چھاڑے کا بورا فروخت کر دیں بالن والی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے ٹال سے ٹوٹے خریدیں ایک آرہ ہائر کریں اور اس آرے کے اوپر آپ روزانہ اپنے پھٹے چیرائی کریں اور پھر پھٹوں کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی آپ کو پارٹی یعنی آپ کو اس کا کسٹمر بھی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کسٹمر خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے پھٹے خرید کرے گا اور آپ کے پاس آئے گا اور پھٹوں کے پاس آئے گا اور پھٹوں کے پاس آئے گا اور پھٹوں کے پاس آئے گا کہ ڈھونڈنا نہیں پہتا مار 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 تو مجھے دیجئے گا اجازت آس کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ